آپ سے گزارش ہے کہ توحید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ درست دیا کریں کیونکہ آج کے پاکستان کی ایک سریعت شرک و بیداد کی رسومات میں بہت زیادہ مشکول ہیں کیونکہ شرک و بیداد ایک گوبر ہے جو کہ لوگ سڑکوں پر لے آئے ہیں جبکہ توحید ایک سونہ ہے جو کہ آپ کے دلوں ہی میں دفن ہے یہ آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ توحید کو بھی آپ سڑکوں پر لے آئے ہیں انشاءاللہ جی کوشش کر رہے ہیں درستہ میرے والد صاحب اور دادا کی کافی جائداد ہے لیکن نہ میرے والد صاحب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نہ بھی تک میں اٹھا سکا ہوں یعنی جس حساب سے جائداد ہے اس حساب سے اس سے ایک روپے کا فائدہ بھی نہیں کچھ مقدمات ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم پھسے ہوئے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آتی اور والد صاحب کا کاروبار ایک وقت میں بہت اوج پر تھا بر اس کے بعد ایسا خراب ہوئے ابھی تک ہم لوگ جائداد ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا فرمائیں اس لیے کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہے کہ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہو میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کروڑوں کی جائداد رکھتے ہیں لیکن انتہائی اسرت کی زندگی گزارت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا علیہ وسلم محمد وعلا علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذابنا اللہم انکا عفوف تحب العفو فعفوانا اللہم ضفقنا لما تحب وترضہ من القول والفعل والعمل والنیت والحل شل اللہ والا حبیبی برحمتك يا آخم شل اللہ